صبح کے بجرے تھے نو اور میرے پاس ایک بوائس میسج کے ساتھ ویڈیو آتی ہے حرمیز میں ہسپٹل آئے وہاں میکس کو ساتھ لے کے آئے وہاں صبح سے اس کی طبعت کافی خراب ہوئی ہوئی ہے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد میں فوراں اپنے دوست کو کال ملاتا ہوں تو دو کب تک پہنچے گا ادھر میں آؤں کیا ماں پہ بکھار ہوگی گا اس کو ٹکس کی وقت سے ٹکس ہٹایا تھا نا تھوڑا بکھار ہے بس آ جاؤں گا میں مجھے تسلی ہو گئی کہ میکس کا علاج ہو رہا ہے اور وہ بہتر ہو جائے گا تو میں دوبارہ سے سو گیا دو گھنٹہ سو کر اٹھنے کے بعد جب میں ویلوگ بنانے کے لئے چھت پہ جاتا ہوں تو کیا ہوتا ہے بڑا پیار ہے یار آپ کا سلطان مہاشا ہے ارے پیارا تو ہے تم لوگ اس کو دودھو دودھ لے کے آئے ہو کچھ نئے ایسی آگا ہے نہیں یا دودھ تو ہی ہمارے پاس دس کو نہیں مرس پس یا آپ ہے نہیں رکھو یار تم لوگ یہ تو میری میرے سے ملنے کوئی آئے نہیں آئے سلطان سے ملنے روز آیا تھے لوگ کس کی جوشوا کی کیا بولا ہے کچھ بولا نہیں بولا ہے بس ڈارک بولا ہے بھائی کچھ بولا نہیں بولا کال کر کال کر ہاں آ رہا ہے کیا ہوا ابھی تک سچویشن اتنی سیریس نہیں تھی میکس ٹھیک ہو جاتا بیمار تھا لیکن جس طرح اس نے کال پہ بات کیا تو معاملہ تو مجھے کچھ اور ہی لگ رہا تھا کال آئی ہے بولا ہے وہ صبح تک تو بہتر تھا لیکن ابھی جو ہے نا اس کی کنڈیشن بہت زیادہ سر سوپر چلے گئی کیا ہوا ہے وہ تو جا کے ہی پوچھیں گے میں تو صبح سو ہی رہا تھا میں نے دیکھا میکس نہیں ہے میں نے اس کو کال کیا وہ بولتا ہے یہ تھا وہ تھا تم لوگوں کو دیکھا ہی تھا تم لوگوں نے کتنا بیمار تھا وہ شروع سے پہنی یار اب کیا سی نے ایک دم سے ڈاکٹر نے آکے کھا کہ میکس ایکسپائر ہو چکا ہے اور اسی بات پہ میں ان سے لڑ گیا لیکن لڑنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا جانے والی چیز سے اب جا چکی تھی میں نے کال کر کے اب اس لوگ کو بلا دی وہاں پہنچنے کے بعد پتا چلا میکس تو ایکسپائر ہو گیا مطلب دنیا سے چلا گیا پیٹے 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 گیا بخار کم تھا اس کو پھر تھوڑی جرگ ہو صحیح تھا پھر میں داکٹر اس کو لے کے گیا پتہ نہیں کیا ہے اس نے بولا ہے اس نے بولا سواڑی جرگ ہو جائے گا آدھا ہاں بیٹھے رو بیٹھے رو کافی بیٹ کیا میں نے تو وہ کیا ہے اس کو بول لے تھا جار اس کو ٹکس ہوئے تھے اس کے وقت سے ہم نے ہٹایا تب کچھ بھی نہیں تھا صبح اس کو ایک جم سے بخار ہوئے ایک سو آٹھ بخار چلا اوپر بل بنا کے دیئے برف کے اوپر اکھا ڈرپ لگائیے اس کو پتہ نہیں ڈرپ کی ضرورت بھی نہیں سی بلکل صحیح تھا صبح کھیڑ لے سا مست ویڈیو ہے صبح کے چھ و جس کو میں نے کھانا دیئے حرام سے کھیڑ لے تھا میرے ساتھ ایک جم سے اس کو بخار چڑے پہلے سوڑا کم تھا ایک سو آٹھ چلا گیا ایک جم سے وہ چھیک مانے لگا اور اس کے بعد کومے میں چلا گیا وہ بھی ایک اللہ کی مکلوگی تھی اور اس کا وقت پورا ہو گیا تھا چلا گیا اس کے ساتھ میں تھا ابھی تو دو دن پہلے بلکل صحیح تھا ہم لوگ کھیل لے تو اس کے ساتھ صبح اگدام ہی اچانک کول آئی اس کی اور میں نے بولے کہ ایسے کیا ہو گیا پہلے ٹکس تھا ہی کیڑے جو ہم لوگ نے جب شروع میں لیا تھا وہ تم لوگوں نے دیکھا ہوگا ویڈیو میں یہ اس کے کارمینٹ ٹکس ہو گئے دیگروں میں اس کیڑا جگروں چھوٹا سا ہی چھوٹا سا اندر لیکن یہ خون کی پی پی کے پی پی کے اتنے بڑے گیا تھے دیکھرو اس کے اندر پورا خون بناو ہے اس کا بھے رونی اب رونے سے کیا ہوگا فضول رونے سے کیا ہوگا اگر کوئی انسان پہ برائی آرہی ہوتی ہے نا تو جانور اپنے اوپر لے لیتا ہے خیر ہے کیا ہوگی یہ جیس تو ہمارے ہاتھ میں بھی نہیں تھی ہم نے پروپر طریقے سے اس کا خیال رکھا کیا ہی کر سکتے تھے ہم اس میں داکٹر داکٹر کا ہی کام تھا کہ کچھ کر لے ہو لیکن اور ایک یہ بھی سین تھا کہ گھر میں ہم نے کتا رکھا ہوا تھا فرشتے نہیں آتے یہ ہو سکتے کوئی برا ہی ٹیل گئی ہو جو ہم پہ آنے والی ہوگی وہ جانور پہ آگئی کہاں ہے ابھی کہاں ہے میکس ٹیک کر رہے ہیں اس کی بوڑی کو ابھی ایک کام کرتے ہیں ناہ دو کے آتے ہیں اور پھر میکس کو لے کے جاتے ہیں ڈپناتے ہیں گئی ہوئے ابھی ابھی ایک مہینے گئی تو تھا اس کی عمر ہی کیا تھی خیر سمالہ اپنے آپ کو چلے گا اس کو مٹی کے نیچے ڈپناتے ہیں بہتی ہم آسا تھا گٹا گونی اور اس کو سب سے پہلے جا کے سلطان سے ملوائیں گے اور سلطان سے اس کی دوستی کرائیں گے سلطان بھئی آپ کی کبھی ویلیو کمنی ہوگی ٹینشن نہیں لے نا یہ نیا مہمان ہے اس کو مارنا نہیں دیکھو تمہارا دوست ہے اٹھنا الگ دن لگی سی ہو جاتی ہے ان جانوروں سے جو انسانوں سے نہیں ہو پاتی ایک الگی فیلنگ ہوتی ہے اپنے پیٹس کے ساتھ جو میں تو کبھی بیان نہیں کر پاؤں گا کیمرے کے سامنے بھائی بھائی میکس او بھائی چارہ بنانا ہے زبیدہ آپا بھول گیا آج ہی آیا یہ اس کو ایک بار پیار دکٹنے سے ایک بار نہیں یہ کنفرم پلٹ گیا بھائی اور ہس کی چھوٹو بھی اس کے ساتھ بیٹھاو ہے اتنی زیادہ اٹیجمنٹ نہیں کر اس کے ساتھ سلطان کا بھی خیال رکھنا ہے خیال رہا ہے چلتے ہیں گر چلتے ہیں میری تو اتنی زیادہ اٹیجمنٹ نہیں تھی میکسے لیکن میرے دوست کی تھی کیونکہ زیادہ وہ اس کے ہی گھر پہ رہتا تھا اور اس کے گھر والے اس کو کھانا وغیرہ کھلاتے تھے تو یہ سب ہوتا تھا ابھی بھی لوگ بولیں گے کیر نہیں کی میکس کی یہ وہ اتنا چوٹا کچھا لائے کیوں تھے ہم تو اپنے جانور کے لئے صبح تک جاٹتے ہیں اور فجر کے لئے ملوگ بھی نہیں بناتے ہیں ہم ویسی بیٹھے ہوتے ہیں ابھی تقریبا ہم رات سے بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی فجر بھی ہو چکی ہے ملوگ صرف دس منٹ کا ہوتا ہے رات میں میں زیادہ سلطان کے ساتھ بیٹھا رہتا ہوں ادھر ہی فجر ہو جاتی ہے پھر نماز پڑھ کے سوتا ہوں اب دس منٹ کا ملوگ ہوتا ہے پوری فلم تو بنا نہیں سکتا میں سلطان بھائی تمہیں کیسا لگ رہا ہے تمہیں دکھ ہے نہیں ہے میکس کو ہم سلطان سے تقریباً دور ہی رکھتے تھے کیونکہ سلطان تھوڑا سا خوشیاری کرتا ہے اور میکس بلکل چھوٹا سا ایک مہینے کا ہے یہ نہیں کہ ٹانگوں میں ہی آجا ہے اس کی لیکن اب تو رہا نہیں سلطان بھائی تمہاری ایک الگی ویلیو ہے دل میں لیکن پروک ٹکڑ مار رہا ہے مہوہ چبا لے جتنا چبانا ہے لیکن ٹکڑ کیوں مار رہا ہے چلو یار چارہ تو میں ہی بنا دیتا ہوں تو کیا کرے ابے تو کیوں بنا رہا ہے تو اس دن تو بنا نہیں رہا تھا میکس جب تھا اب سلطان ہی بچا ہے ہمارے پاس اور کوئی بھی جانور نہیں ہے اس کا تو اب حد سے زیادہ خیال کرنا ہے اس کے اوپر ہلکی سی بھی آنچ نہ آئے بن گیا بن گیا بھائی سرخانہ سلطان بھی بولا ہوگا یہ مطلب ہی انسان ہے ایک نمبر کا جب میکس آیا تھا میکس کی طرف ہو گیا تھا اب دوبارہ آ گیا اب اگلا کون سا کیوٹ سا جانور لے کے ہیں سلطان کی طرح کا تم دو کمنٹ میں بتاؤ سلطان کی مٹی بھی ختم ہو گئی ہے مٹی بھی دلوانی پڑے گی نہیں یہ ساری جو پرانی مٹی تھی وہ گوبر میں لطپت ہوگے وہ سائیڈ سائیڈ پہ کر دی اور وہ بچی نہیں یہ اس کا پرانا تپتہ جو توڑ گیا کیا کچھرا ہوا ہوا ہے یار سمینگ پول بھی بڑھا ہے بھے چکلی نہ نکل جا اب ایک چکلی سے ڈر رہا ہے تو کونس اتنی بڑھی ہوگی صرف دم نظر آرہی ہے میرے کو تو ڈر آنی کر میں تو بولتا ایک چکلی بھی پال نکتا ہے بھائی چکلی سے بہت دھر لگتا ہے مجھے بھائی سب سے زیادہ مجھے چکلی ایک جانور ہے بھائید اتنا مجھے مگرمت شیر اصدہ ساںپ چلو بھائی سلطان سیڈ سو جاؤ اور سونے دو اکثر میں سلطان کے پاس سو رہا ہوتا ہوں نا یہ آکے فوراں سے چاٹنا شروع ہو جاتا ہے بھائی اور میں نیند میں ہوتا ہوں پروپر یہ دیکھو لیکن یہ اس کا پیار ہے یہ دیکھو دیکھو بھی چاٹنے آرہا ہے بس اس کو یار نظر نہ لگ جائے اس کے لئے سب لوگ ماشاءاللہ لکھ دینا پلیز کمنٹ میں سلطان بھائی کا چارہ ہے اس کے اندر اور اس کے اندر مو مار رہا ہے تھیل ہی نہ اڑا کے لے جائے بھائی بالٹی میں گز جائے اس کا بس نہیں چلے بالٹی میں گز جائے سلطان بھائی اس کو گزے سے دیکھ رہے ہیں میرا چارہ نہیں لے جائی ہو لے ہی جائے گا یہ چارہ لے جا بھائی لے جا تین چند نہیں لو سلطان بھائی دوسرا لا دیں گے خیر یار میں ملوں گا تم لوگ سے نیکس ویڈیو میں لائک سبسکرائب تو تم لوگوں نے کرنا نہیں ہے دل توڑ دینا بھائی کا بول کے فائدہ نہیں ہے اللہ حافظ ٹیک کیر بھائی بھائی چلو شاٹ